صحابہ کو حیرت بھی تھی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ پہ قربان کوئی کپڑے پہن کر ننگا کیسے رہ سکتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام تو وہ تسطیم نے فرمایا تھا کپڑے اتنے باریک پتلے پتلے تنگ اور چسٹ پہنے جائیں گے کہ اللہ ہو اکبر کپڑے پہننے کے بعد بھی بدن نظر آئے گا اللہ اللہ آپ دیکھیں اللہ ہو اکبر آج قوم کی بیٹی جب دکان پر کپڑا خریدنے جاتی ہے تو یہ کہتی ہے فولا اداکارہ نے فولا سریل کے اندر جو کپڑے پہنے تھے ذرا وہ کپڑے نکال کر کے دکھاؤ اللہ ہو اکبر قوم کی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کے لباس سے دلچسپی نہ رہی بلکہ قوم کی بیٹیوں کو اب سریل کی اداکارہ کے لباس سے دلچسپی ہے اللہ ہو اکبر فرمایا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ ہو اکبر گھر گھر زناکاری عام ہو جائے گی گھر گھر میوزک عام ہو جائے گی گھر گھر سے گانے اور گزلوں کی آواز آئے گی میرے آقا علیہ صلات و تصدیم نے فرمایا مسجدیں ویران ہوگی میرے آقا علیہ صلات و تصدیم نے فرمایا قرآن کو مزیجن کیا جائے گا لیکن دین کا صرف نام رہ جائے گا میرے آقا علیہ صلات و تصدیم نے فرمایا اسی مجمع میں آپ دیکھ سکتے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لوگ دین سننے کے لیے جمع ہوں گے لیکن لوگ دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوں گے آپ دیکھ لیں لوگ ہزاروں کی تعداد میں جلسے میں آتے ہیں ہم خوش ہوتے ہزاروں آگئے یاد رکھنا یہ سر سیاسی جلسوں میں گنے جاتے ہیں مذہبی جلسوں میں سر نہیں بلکہ دل دیکھے جاتے ہیں واللہ ہمارے قلے جے اس وقت تک تھنڈے نہیں ہوں گے جب تک یہ مجمع جو جلسہ سننے آتا ہے جب یہ فجر کی نماف میں یہی مجمع ہماری مجمع میں جب جب نظر آئے اس وقت تک ہمارے قلے جب تھنڈے نہیں ہوں گے دین سننے کے لیے دعا رہے ہو دین پر عمل کرنے کے لیے کہا اللہ اکبر پتہ چلا گناہ عام ہو رہے ہیں گناہ کی نعوس اتام ہو رہی ہیں اب اس پر کنٹول کرنے کے لیے ہر شریف النفس انسان سوچتا ہے قوم کو گناہ سے بچایا کیسے جائے دیکھئے بدنظری عام ہے بے نمازی پر عام ہے زنا کے اڈے عام ہے شراب کی اڈوں پر بھیڑ ہے چوہوں کی اڈوں پر بھیڑ ہے اور اوپر ظلم ہو رہا ہے بچوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں شوہر بیوی کی حق تلفی کر رہا ہے بیوی شوہر کی حق تلفی کر رہی ہے یہاں تک کہ شادی شودہ لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز اور حرام تعلقات پیدا کر رہے ہیں شادی شودہ عورتیں بھی اللہ اکبر سب نہیں لیکن کچھ کچھ کسی نہ کسی کا ہاتھ پکڑتی نظر آ رہی ہے شادی شودہ مرد بھی ناجائز تعلقات قائم کرتے نظر آ رہے ہیں ان حالات میں ایک شریف النفس انسان سوچتا ہے آخر ان گناہوں کا صدبات کیسے کیا جائے گناہوں سے کیسے روکا جائے گناہوں پہ بند کیسے باندھا جائے تو یاد رکھنا جلدی جلدی اپنی گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں تو کہنے والا کہتا ہے کہ اللہ اکبر انسان کو گناہ سے روکنے کے لیے ایک ہی چیز ہے اور اسی ایک چیز کے ذریعے سے انسان کو گناہ سے روکا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر دیا جائے اللہ کا خوف پیدا کر دیا جائے اللہ کی خشیت پیدا کر دی جائے یاد رکھنا خدا کا خوف وہ ہے یہ اللہ اکبر وہ قوم جس نے ماں کی گود میں شراب پینا سیکھا تھا جب آمینہ کے لال نے اس دل کے اندر اللہ کی خشیت پیدا کی تو وہ شراب کے مٹ کے توڑتے نظر آئے تھے اللہ اکبر وہ ماحول جس میں چانوروں کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا وہ ماحول جس میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا وہ ماحول اللہ اکبر جس میں ماں کی حرمت کو پامال کیا جاتا تھا جب اس ماحول کے اندر خدا کی خشیت اور انگلہ کا خوف پیدا کیا گیا تو اس حالات میں ایسے انقلاب پیدا ہوا ایسا انقلاب آیا کہ جو نہ تھے خدرہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا اللہ اکبر نمہ پر کافر میں فرق نہ کرنے والے آسمانِ ہدایت کے تارے بن گئے وجہ کیا تھی خدا کی خشیت اللہ کا خوف اللہ دیکھ رہا ہے اس تصور کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا شعور اتا فرمایا پتا چلا اللہ کا خوف جس دل میں پیدا ہوتا ہے خدا کی خشیت جن کے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا انسان نابطول میں کمی نہیں کرے گا جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو اللہ سے درنے والا کسی پر بدنظری اور بدنگاہی نہیں کرے گا اس لئے کہ اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ ہو اکبر میرے رب کا فرمان ہے کہ جو آنکھیں پاپ کی نظر سے کسی عورت کو دیکھتی ہے ان آنکھوں کے اندر جہنم کی آنکھ کی سلاکھیں ڈالی جائے گی تو ایک انسان سوچتا ہے جب میری آنکھیں اللہ ہو اکبر میری آنکھیں چھوٹا سا تنکہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں میری آنکھیں چھوٹا سا تنکہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں حتیٰ کہ اگر گھر میں خاتون پیاس کاٹ رہی ہو تو پیاس کے ننے ننے زراد جب کسی آنکھ کے اندر جاتے ہیں تو وہ ننے سے زراد آنکھ ہماری برداشت نہیں کر پاتی لیکن سچے سچے رسول نے فرمایا صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن مردوں نے دنیا میں عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہوگا ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاکیں ڈالی جائے گی ان کی آنکھوں میں آگ بری جائے گی اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنی جوانی پر غرور کر کے خدا کے عذاب کو چیلنج کرنے والوں اپنی جوانی پر کھمنٹ کر کے خدا کے عذاب کو دعوت دینے والوں خدا کے گزب کو دعوت دینے والوں اپنی کمزوری تو دیکھو نن نا ستن کا اپنے گھر کا اڑ کر کے اگر آنکھوں میں آئے تو ہماری آنکھ اس کو برداشت نہیں کر سکتی پیاس کے ننے ننے ذراع ہماری آنکھ اس کو برداشت نہیں کر سکتی وہ پیاس کہ کتنی کھا کے حضم کر گئے اس کا حساب ہمارے پاس نہیں ہے اس کا ذراع برداشت نہیں کر سکتی تو دنیا کی آنکھ سے ستر درجہ زیادہ جو جہنم کی آنکھ ہے جب اس کی سلاکھیں کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کی بنیاد پر آنکھوں میں ڈالی جائے گی اس وقت ہمارا کیا بنے گا اس وقت ہمارا انچام کیا ہوگا یاد رکھنا اگر یہ بات کوئی مولوی کہہ دیتے تو لوگ کہتے ہیں مولوی لوگوں کی تو عادت ہے درانے کی اگر کوئی سیاسی لیڈر کہتا تو لوگ اس کا مزاک اڑا سکتے تھے مگر بلنا یہ مولوی نے نہیں بلکہ مولا نے فرمایا ہے مالک کو مولا نے فرمایا ہے مالک کے حبیب نے فرمایا ہے غیب دا نبی نے فرمایا ہے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے اُس صاحب نے فرمایا ہے جس لئے اپنی زبان سے اپنی طبیعہ کے مطابق بھی کبھی کلام نہیں کیا بلکہ ان کی شان یہ ہے وَمَا يَنْتِقْوَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّوْهَا وَاپنی مرضی سے نہیں بولتے زبان ان کی ہوتی ہے کلام خدا بند قدوج کا ہوتا ہے اللہ اکبر وہ رسول فرما رہے ہیں وہ شفیع المزنبیر فرما رہے ہیں وہ امت کے غمگسار فرما رہے ہیں اللہ اکبر اب تھوڑا یہاں تصور کرو میرے آقا علی صلاة و تسلیم کے دیوانوں میری قوم کے جوانوں تھوڑا تصور کرو تھوڑا گور کرو لوگ کہتے ہیں مسلمان خودگرز ہو گیا میں کہتا ہوں اللہ کرے مسلمان خودگرز ہو جائے میں کہتا ہوں مسلمان سیلفسٹ ہو جائے کیونکہ خودگرز اس کو کہتے ہیں جو اپنا صرف سوچتا ہے کسی اور کا نہیں سوچتا میں کہتا ہوں یہ اتنے نادان ہے کہ یہ خودگرز بھی نہیں کیونکہ اگر یہ اپنا سوچتے ہیں اپنا تو یہ ضرور سوچتے کہ ہم نمات چھوڑ کر کے جہنم کی آگ میں جلنے جا رہے ہیں ہم کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال کر اپنی آنکھوں کو عذاب کی دھانے پر لے کر کے جا رہے ہیں ذرا سوچو تو سہی اکبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اب نہ تو بن بن جاؤ نہ خودگرز اپنی آخرت کا سوچنے لگ جاؤ اس اعتبار سے خودگرز بن جاؤ اپنی آخرت کی فکر کرنے لگ جاؤ اس اعتبار سے خودگرز بن جاؤ لیکن میرے قوم کے بھولے پن کا عالم کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کی نابین بن سکی یہ خودگرز بھی نہ ہو سکی کتنی بھولی ہے میری قوم میری قوم کے جوانوں تھوڑا تصور کرو تھوڑا گھور کرو آقا کیا فرما رہے ہیں کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالی تو آنکھوں میں آنکھ کی سلاکھیں ڈالی جائے گی اب آپ سے پوچھتا ہوں یعنی عورت نے ڈپڑتا اوڑ رکھا تھا عورت نے پورے کپڑے پہن رکھے تھے اور تم نے اس کو پاپ کی نظر سے دیکھا تو آنکھوں میں آنکھ کی سلاکھیں ڈالی جائے گی اور جو ہیروائن کو ننگا ناچتی ہوئے فلموں میں دیکھتے ہیں ان پر عذاب کا عالم کیا ہوگا اللہ ہو اکبر جو ہیرو اور ہیروائن کا زنا دیکھتے ہیں اللہ ہو اکبر آج سب سے زیادہ سپر ہٹ فلم وہ ہوتی ہے آئے عاشقانِ رسول ابھی یہاں اگر کوئی مقرر کہہ دے قبر میں رسول اللہ کا دیدار ہوگا میدانِ محشر میں رسول اللہ کا دیدار ہوگا تو پوری مجلس ناروں سے گون جائے گی لیکن ایک سوال کرتا ہوں کیا ہمت لائے ہو آپ دنیا کے اندر جن آنکھوں سے زنا کے مناظر دیکھ رہے ہوں جن آنکھوں سے رات کے تین تین بجے تک گدوں پر لیٹ کر نرم نرم گدوں پر لیٹ کر ہیرو ہیروائن کا زنا دیکھ رہے ہو انہیں آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھوگے انہیں آنکھوں سے آنکھا کا دیدار کروگے اور کیسے کروگے اللہ اکبر شرم نہیں آتی سوچتے نہیں یاد رکھنا خدا مند قدوس کی خیرت کا یہ عالم ہے جن آنکھوں نے پاپ دیکھا ہوگا خدا ان آنکھوں کو محبوب کا دیدار نصیب نہیں فرمائے گا اللہ اکبر کیا در نہیں لگتا آپ کے رسول اللہ کے دیدار در کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے نہیں نہیں حضور صدقار نصیب نے کہا تھا اللہ اللہ نصیب مہر اربی نے کہا تھا اللہ اکبر کہتے ہیں ان کا سامنا میں کس کی را کروں گا کہ ان کا سامنا قبر میں کس کی را کروں گا میں دل اڑا سجاتا ہے سن سن سنن میرا اللہ اکبر اتنے قریب سے حضور کی زیارت ہوگی اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے اگر میرے آقا نے یہ فرما دیا ظالم منافق تو پاپ کی مناظر دیکھتا تھا اور اب میرا جلوہ دیکھنے آیا ہے نمازوں کو ترک کرتا تھا اور اب میرا جلوہ دیکھنے آیا ہے اللہ اکبر عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتا تھا شراب کے پیالے اُڈیلتا تھا موں میں اور اب میرا جلوہ دیکھنے آیا ہے کیا موں دکھاؤگی حضور کو آقا کی بارگاہ میں کیا موں لے کر کے جاؤگی نہیں نہیں اللہ اکبر تو عرض یہ کر رہا تھا جس دل میں اللہ کا خوف بسے گا جس دل میں خدا کی خشیت پیدا ہوگی وہ دل کبھی گناہ کی طرف نہیں بڑھے گا وہ دل کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا لیکن آئیے بہت لمبی بات کرنے کی بجائے گا گناہ کا خاتمہ کیسے ہوگا خوف خدا کی وجہ سے اور خوف خدا کیسے پیدا ہوگا یہ خوف خدا کسی دکان سے خریدنے کی چیز نہیں یہ خوف خدا کئی سے حاصل کرنے کی چیز نہیں اللہ کا خوف آتا کیسے ہے اللہ کی خشیت آتی کیسے ہے دل میں خدا کا خوف کیسے پیدا ہوتا ہے تو یاد رکھیں قرآن کہتا ہے اِنَّمَا یَقْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے بندوں میں جو اللہ سے درنے والے ہیں وہ صرف علم والے لوگ ہیں مطلب یہ ہے اب دل میں اللہ کا در پیدا کرنا ہے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے دل میں اللہ کی خشیت پیدا کرنی ہے تو خدا کی خشیت کیسے پیدا ہوگی علم دین کی برکت سے علم حاصل کروگے تو اللہ کا در پیدا ہوگا اللہ کی خشیت پیدا ہوگی اور یاد رکھنا جس کے دل میں اللہ کا در نہیں وہ پڑا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر عالم نہیں ہو سکتا ہے عالم سچا وہ ہے بڑے مدرسے کی ڈگری عالم نہیں بناتی بلکہ اللہ کا در عالم بناتا ہے دیکھو پڑے لکھے میں اور عالم میں فرق بتاؤں ہر پڑا لکھا عالم نہیں ہوتا مگر ہر عالم نہیں پڑا لکھا ہوتا ہے اشرف علی کے پاس علم نہ بڑا لکھا تھا مگر اللہ کا خوف نہیں تھا تو نبی بھی گسکا کی کر گیا اور میرے امام علی حضرت کے پاس علم کے ساتھ اللہ کی خشیت بھی تھی تو وہ بڑا بھائی لکھ رہا ہے اور یہ خدا کی خشیت کی وجہ سے کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے پاکِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے حرمہ نصیب ہوں تجھے امید کہوں جانِ مراد کانِ تمنہ کہوں تجھے یہ آپ کہیں گے خدا کی خشیت کی کیا بات ہے میں کہتا ہوں خدا خود فرماتا ہے وَمَا يُوَاسِرْ شَاعِرَ اللَّهُ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبُ جو اللہ کی نشانیوں کی تاثیم کرتے ہیں وہ دنوں کی خشیت کی وجہ سے کرتے ہیں تو حضور سے پڑھ کر کے اللہ کی کوئی نشانی ہو نہیں سکتی سب سے بری خدا کی نشانی مصطفیٰ جانِ رحمت کی ذات ہے تو جس دن نبی کا عجب کرے گا ہوں اتنا زیادہ اللہ سے جننے والا